منوت انصاف ملنا چاہیے گا اسلام علیکم ناظرین چینل نائن کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان سمیہ عارف ناظرین میں گجلہ والا کے نیجی علاقے میں موجود ہوں جہاں رہتی تھی صدف صدف اپنے سسرالیوں کے ظلم و ستم سہتے سہتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی صدف پر اس کے سسرال والے کس طرح سے ظلم و ستم ڈھاتے تھے اس کے بعد پولیس کی تفتیش میں کیا آیا اور اس کے سچ پر کس طرح سے پردہ ڈالا گیا اور ڈاکٹرز کا کیا کہنا تھا کہ اس کی موت کس طرح سے واقع ہوئی آئیے جانتے ہیں ایک زوم کی داستان جس میں ایک لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھی ناظرین صدف کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم آنٹی صدف کی پرورش کس طرح سے کی تھی آپ نے بہت اچھے سری طریقے سے کیتے ہیں بہت پیار ملکیتے ہیں دی پروش بہت لاڑنال انہیں پا لیا سی تے بہت اچھے طریقے ناڑنے آئیے 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 آئے آئیے اپنے تھی لڑنے آئے ساتھے صدف دی مرضی نال تیسی دو بیا کتا سی یا اپنی مرضی نال کیتا سی نہیں ایسی اپنی مرضی نال سی کیتا ہے ایسی اپنی کتا جائے گئے شاڑی گئے کیا چاکیا در رشتہ ناظرین صدف کے کچھ محلے دارے ہیں ناظرین صدف کے کچھ محلے دارے ہیں عر footprints کے کچھ محلے دارے ہیں مطلب کہ جب سارا کرتا درتا ہے وہ سارا چیما ہی کر رہا ہے جو کر رہا ہے چیما کر رہا ہے اندر 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 ان جائروں دی گلتا ہے اندر اندر امپنتی نہیں کرتا بھاران کے چیما پتا ہے کہ اندر بچی ماریا پر پیر جان بوجھ کے پیسے لے گئے اندر پر کٹے سارے پندروں پتا کہ تینا جگہ تی لاش کری گئی ہے کمینہ پہلو دالتو چکمہ دے کے سوا کی تھی گئی ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ کر رہنا چاہش نہیں میں نہیں جانا چاہش نہیں میں نہیں نبا نہیں انہوں نے کیا کہ خرچا کی تھینا نمکوارین نے کی تھی رفیز نے بلایا رفیز نے بےٹے نے بلایا ناصر نے بلایا آپ کہہ دیتا ہے میں اوتھے کے ہاں اوتھے کے ہاں میں ایک نمکوارین نہیں کیتی انہوں کے میں پتا لا گیا مجرم ایک کے تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کے جیسے ایک پولیس کا سب انسپیکٹر ہو کے اور ساری حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی جو اس کے حق دار ہیں کہ ان کو انصاف ملے وہ ان کو انصاف نہیں دلوا رہا ہے جبکہ رشوت لے کے وہ جو ملزمان ہیں ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے تو جب ملک کے محافظی اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو یہاں پر انصاف کس کو ملے گا انصاف جو جن کے ساتھ ظلم ہویا ہے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے یہ گجرا والا کے گاؤں لمبا والی کے چینمن ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس کیس میں یہ اس کے برے میں کیا جانتے ہیں جی پہی رفیری بیٹی جڑی ہے نا یہ سسرال والے میرے کو آئے دیں انہا کہا جی بیٹی نو پیج دیں گے تو اڈی میر بانی ہے ساڈی سولہ کرا کر دیں پیج ہو میں انہوں پہی رفیروں نے بلایا میں کہا جی بچی ہے اپنی جڑی ہے نا اتھے پیج ہوئے سسرال جاوئے اپنے کارہ ہوئے انہا کہ جو ظلم بڑا کر دیں مار دیں بڑا دیں مار کھڑا ہی کر دیں پھر بھی اسی تو اڈیک ہیں انہوں پیج دیں گے سسرال والے ایسی تو تسی انہوں کیا سی کہ میں اپنی اپنے تھوئے انہوں پیج رہے ہیں بچی انہوں تے تسی ہونے دیں ظلم ہی تر نہیں کرنا ہاں جی ہاں پھر انہوں نے دعویٰ کیتا سی کہ اسی خوش رک خوش رکھانگے انہیں پیل کر انہوں نے کہا ہی انہوں خرچہ بھی پورا دیں گے مار دیں گے مار دیں گے انہوں مطلقہ ظلم نہیں کر دیں گے ظرنا دیں گے پیسے منگ دیں گے دوسرے پاس انہوں نے پیسے لی لے کیونکہ انہوں نے زلم کیتا ہے انہوں نے پیسے دینے سان ایے مظلوم میں انہوں نے ظلم ہوئا ہے ایک انہوں نے ظلم ہویا ہے انہوں پیسے کتوں دیں گے مزدور آدمی نے تیسے گال تو سارے بہت خوبی واقف میں کہ پاکستان جنگوں کے ائی کی نہیں ہے انہوں کے ائیے بیچے مارے بندے نے بسے اپنا کا آدھا خرچہ چلاندے نے پلیس والا ہنٹا سکت ہوتے ہیں نا میری یہ درخواست ہے کہ اے نا بھی گال سننی جاوے اے نا جلا ظلم ہوئے نا صاف ملنا چاہیے نا ناظرین صدف کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انکل آپ کی کیا اپیل ہے ایک مجبور باپ کی یہ اپیل ہے کہ اس کو انصاف دلایا جائے اس کی بیٹی کے جو قاتل ہیں ان کو سلاکھوں کے پیچھے بند کیا جائے ناظرین اس سے پہلے اس نے بچے جڑے بچے نے سا ڈیپیٹی دے وہ پانچ مینے ہو گئے پتہ نہیں کی تھے وہاں بچے نے کی کارشڑیا کی گیتا ہے صدف کے جو بچے تھے ان کو ہاں نہیں اس کو بچے آپ سے ملنے نہیں دیا گیا پتہ نہیں کدھ کال شڑے ہیں دو بیٹے ہیں ایک بیٹے ہیں پتہ نہیں کی تھے گارشڑیا انسانوں نے ملن دیتے آئی تک ان کے گھر میں جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں بچے نہیں ہیں نہیں پتہ نہیں سے ایسی گئے آپ لوگوں نے پولیس کو نہیں کہا کہ ہمیں بچوں سے تو ملوایا جائے پولیس لوگوں نے انہوں نے ملنے سانوں کی انہوں نے ملا دینا انہوں کی کہنا ہے دالتے جاؤں انہوں کی کہنا ہے اور دور سے کچھ نہیں کر دی پولیس بھی ناظرین مجبور باپ کی اپیل آپ نے سنی ہے اب ایک اور صدف اس اپنے سسرالیوں کے ظلم کا شکار ہو اس سے پہلے خدارہ اپنی آنکھیں کھولیں اپنی بچیوں کی شادیاں کریں ضرور کریں لیکن اس سے پہلے اس بات کی جانچ پرک کر لیں کہ جن کو اپنی بیٹی دی جا رہی ہے وہ ظلم و ستم کرنے والے ظالم لوگ تو نہ ہوں اب کسی بھیڑیے کے ہاتھ اپنی بیٹی کو نہ دیں کہ اس کا جنازہ اس حالت میں واپس گھر آئے اسی کے ساتھ اپنی میزبان سمیہ عارف کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیں چینل نائن اللہ حافظ موسیقی